نمسکار اس سمیں ہم پبلک ہیلتھ کے جو جیند روڈ پر اوفیس ہے اس میں موجود ہیں آپ کو بتا دیں کہ جتنے بھی جو ٹیوبل اوپریٹر ہیں وہ یہاں ہی کٹھے ہوئے ہیں تو سرکار ان کو کوسل وکاس کے تحت ٹرانسپر کرنے کی جو پولیسی لے کرائی ہے اس کے تحت ان کو ٹرانسپر کر رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ اس پولیسی کا جو ویرود ہے وہ کر رہے ہیں تو ان سے باتچیت کر لیتے ہیں کی کس طرح کے کیا کچھ ان کا ویرود ہے اس پولیسی میں جانے کے کتنا کیا کچھ ان کو مدل نقشان ہو شکتا ہے تو پوری جانکاری کے لیے جو ان کے پردھان ہے ان سے باتچیت کر لیتے ہیں کی آج کا جو پردرسن ہے کیس طرح سے کیا جا رہا ہے کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں ہاں جی نام آپ کا میرا سریندرو علا جی جلا منتری پبلک ہیلتھ ایم پی ڈی بلو اور ہریانہ سنگر سمیتی کا ماس چیو ہریانہ کا جی ہم لگ بگ سوڑا سال سے پبلک ہیلتھ میں کاریہ رہن تھے ہم گورمیٹ کی سیکشن پوسٹوں پر لگے تھے ڈھارہ سو بیاریس آدمی ہم ہریانہ میں گورمیٹ کے رول پر بھرتی ہوئے تھے اور لگاتار ہمیں تنخواہ مل رہی ہے گورمیٹ کی ساری سوڑائیں ہمیں وردی جتے رینکوٹ اور جو ریگلو کرمچاری ملتی وہ سب ہمارے کا سوڑائیں ملتی ہے بائیس مارچ کو سرکار نے ہمارے کو ہریانہ کوس و روزگاہ نگم میں ڈالنے کا پریپتر جاری کیا ہم نے اسی ٹیم سے اس کو ورود کیا اور ہم نے اپنے ویبھاگ پر مک کو ای سی ایس کو سی ایم کو اور اپنے جو یونین کے بڑے پدکاریوں کو اس کے خلاب میں اسطاق سرہ بیان کر کے ان کو سونپ دیا اور سرکار نے پچھلے ایک مینے پہلے ہمارے ای آئی سی نے ہمارے کو میٹنگ کی اون لائن میٹنگ کی سبھی ایکشنوں کے ساتھ کہ ان کو کوس و روزگاہ نگم میں نہیں ڈالا جائے گا ہم تھوڑا سا اس سے چھوپو گئے اس کے بعد دوبارہ پھر اب ٹھارہ تاریخ کو ہریانہ سرکار کے ہمارے جو ہیڈو بھیس ہے اس سے سرکل میں پتر آ گیا کہ ان کو کوس و روزگاہ نگم میں ڈالنے ہم اسی ٹیم سے ورود کرے ہیں اور ہم نے ہریانہ بھر سے ایک ہزار آدمیوں کا ہستاکثر کروا کر کوس و روزگاہ نگم کے خلاف ہم نے سی ایم صاحب کو ہمارے ای ایس جو اے سی ایس ہے ان کو اور ہمارے جو ای ای سی صاحب ہیں ان کو لکھ میں اپنا پریپتر دے دیا ہے اور سرکار کو پورا نوٹس دے دیا کہ ہم پانچ اگست کو پانچ اگست کو ہم ہر اس کے ورود میں کرناڑ کے اندر سی ایم ہاؤس کے اندر اپنا بہت بڑی اس کے لئے ورود پر دستن کرنے جا رہے ہیں آج جو آپ یہاں ہی کٹھے ہوئے ہیں تو کیا کچھ ویچاری بھی مرش کیا ہے پانچ تاریخ کے جو ہمارا ورود پر دستن ہے اس کی تیاری کے لیے ایتھل جیلہ سے ویبھن بلوکوں سے ہمارے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اس کو اصلی روپ دینے کے لیے آج ہم یہاں پر کٹھے ہوئے ہیں میں پال سنگھ سندو جی ایم پی ڈیو کرنجاری اور جو ہماری آج ہمارے پر جو سمیسے آئی ہے کیونکہ ہم سرکار کی پیروں پر لگے ہوئے تھے اور سرکار ہمارے کو ٹھیکے داری پردھا میں ڈالنا چاہتی ہے ہم اس کا پورا ورود کر رہے ہیں اور اس برود کے لیے ہم نے پانچ اگست کو کرناڑ میں سی ایم کے نیواز کا گرہاو کا پردشن کیا جو پبلک ادھریاں کرمچاری سنگ ہے اور اس میں ہمارے جتنے پورے رہنے کے ساتھی ہیں وہاں پر بڑھ چل کر بھاگ لیں گے اور کیتھل کے ساتھی انہیں آج پورے جور سور سے ہی آئیں کٹھے ہو کر اور ہمارے آج سادن اور چندہ ہی کٹھا کر کے وہاں پر پانچ تاری کو کرناڑ میں پہنچیں گے اگر میں کیتھل کی بات کروں کیتھل میں کیتھل میں اپنے ساتھی ہیں کیتھل میں ہمارے لگوگ ایم پی ڈابلو ساتھی ایک سو چیسی ہے اور جو بور کے ساتھی ہیں ساٹھ ستر اور ہم نے کم سے کم بھی دو بسے تو بک کر دی ہے اگر اور جورت پریدو ساتھی اس کے لیے بھی تیار ہیں کوشل وکاس کا آپ لوگ ویرود کر رہے ہو تو کیا کچھ سے نقشان ہونے والا ہے کیا کچھ آسنکہ ہے آپ کو کی کوشل وکاس کے اندر اگر سرکار کر دیتی ہے آپ کو کوشل وکاس ایک ٹھیک کا بڑھتا سسٹم ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی ایک سرکار بھی کسی کو لیمٹیڈ کمپنی ہے ٹھیک کا دینا چاہتی ہے اور ہم سرکار کے پیرول پہ لگے ہوتے ہیں ہم تو سرکار کے پیرول پہ ہی رہنا چاہتی ہیں کیونکہ اس میں ایسی کنڈیشنیں لگا رکھی ہیں اس میں نیمیت ہو سکتا کرمچاری اور نہیں اس کے بار بار سینکشن لینی پڑتی ہر سال وہ ٹھیکے دار دے یا سرکار لے یا نہ لے تو اس سے بار بار ارچن آئے گی اور ہمارے جو ہمارا سولہ سال کا آنوبہ ہے وہ مارا نرک میں جائے گا اور نئے سریعے سے لگا رہی ہے سرکار نہ تو ہماری کو جوب گرنٹی دے رہی ہے نہ ہی ہمارے کو کوئی شرقصہ دے رہی ہے تو اس سے ہمارے آنے والے بہت پڑا نقصان ہوتا ہے ہم سبھی انہیں ہی فینس رہا لیا ہے کہ اس کا ہم انہوں نے شاپ طور پر کہہ دیا ہے کہ پانچ اگست کو سی ایم سٹی جو کرنال میں ان کا پورے ہریانہ کا پردرشن ہے اور کہیں نے کہیں جو کوسل وکاس یوجنہ سرکار لے کر آئی ہے اس کا پورجور یہ ویرود کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ زیادہ ہے زیادہ لوگوں تک یہ میسیج پہنچ سکے